اور اب بات کر لے دیں ریو میں شروع ہوئے پیارا اولمپکس کھیلوں کے پہلے دن کی جہاں جس میں بھارت کے ویل لفٹ فرمان پاشا پدک سے چوک گئے پاشا کو انچاس کلوگرام ورگ پاور لفٹنگ میں چودھا ستان حاصل ہوا ہے انہوں نے اپنے پہلے پریاس میں ایک سو چالیس کلوگرام کا وزن اٹھایا ہاں کی وہ دوسری اور تیسری پریاس میں ایک سو پچاس اور ایک سو پچپن کلوگرام کا وزن نہیں اٹھا پائے باشا دوہزار آٹھ میں بیجنگ میں ہوئے پیارا اولمپک کھیلوں میں بھی چودھے ستان پر رہے تھے جبکہ دوہزار بارہ لندن اولمپکس میں انہیں پانچوہ ستان حاصل ہوا تھا سپردھا کا سپن پدک ویتناب کے لے وان کانگ کو ملا جنہوں نے ایک سو اکیاسی کلوگرام وزن اٹھا کر ناکہ ورستون جیتا بلکہ وشپ ریکارڈ بھی بنایا وہیں ڈسکس ٹھو میں بھارت کے امیت کمار ساروہا کو ساتھوے ستان سے سنتوش کرنا پڑا امیت نے پرشوں کے ایف 52 فانل میں اپنے چوتھے پریاس میں نودہ شملو شون نے ایک میٹر تک چکا پھے گا امیت کی مکہ اس پردھا کلاپ ٹھو ایف 51 میں سولہ ستمبر کو حصہ لیں گے اور اس پردھا میں امیت کی رانکنگ وشف میں دوسری ہے بھارتی نشانباز نریش کمار شرمہ پرشوں کی دس میٹر ایر رائفل سٹانڈنگ ایس ایچ وان ایونٹ کے فانل میں پرویش نہیں کر سکے اولمپک شوٹنگ رینج میں ہوئے کھوالیفیکیشن راؤن میں نریش 21 پہ سان پر رہے انہوں نے چار سریز میں 583 کا ٹوٹل سکور حاصل کیا پہلی سریز میں انہوں نے 98.1 دوسری سریز میں 95.6 تیسری سریز میں 99.2 اور 34 سریز میں 103.3 کا سکور حاصل کر سکے وہ